نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آجاب کے سامنے یہ بیان کرنا ہے جمعہ کا دن امت محمدیہ کا اختصاص یہود کے ہاں ہفتہ کا دن اور نصارہ کے ہاں اتوار کا دن عبادت کے لیے مقرر تھا امت محمدیہ کے لیے جمعہ کا دن مقرر فرمایا اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص جمعہ کے دن مرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے شہید کا عجر لکھتے ہیں اور اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کا جن میں افتاب تلو ہوتا ہے سب سے بہتر دن جسے اگر کوئی بندے مومن پھالے تو وہ جمعہ ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے ایک اور روایت میں ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ممبر کی لکڑی یعنی اس کی سیڑیوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ لوگ نماز جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہے ورنہ اللہ رب العزت ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا وہ غافلوں میں شمار ہوں گے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں یعنی نماز جمعہ نہیں پڑھتے فرمایا کہ میں سوچتا ہوں میں کسی شخص سے کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور پھر میں جا کر ان لوگوں کے گھر بار جلا دوں جو بغیر عذر کے جمعہ چھوڑتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو جمعہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین